شری شیوائے نمستبھیم، ہر ہر مہادیو دوستوں، جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انیس مئی دو ہزار چوبیس کو موہینی اکادشی ہے، دوستوں، اسی دن کیا جانے والا پنڈت جی دوارہ بتایا گیا ایک دیپک والا اپائے آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے، یہ ایک ایسا اپائے ہے جو ہر بار نہیں کیا جاتا، یہ دن اتنا خاص اور محتو پورن ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پوجہ پاتھ اور انشتھان سے جو منوکامنا پورن نہیں ہوتی ہے، وہ اکادشی کے د دن ایک چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی پورن ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا ہے اور ان کو اس کا فل بھی ملا ہے، اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو موہینی ایک ادشی کے دن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے اچھے سے سمجھ لیں اور پھر کریں، آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا، دوستوں، ہم آپ کو یہاں بتا دیں کہ یہ جو ایک دیپک والا اپائے ہے، یہ پنڈت جی نے اپنی سہور کی کتھا میں بتایا ہے، اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر میں چاہ کہ کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا کیوں نہ ہو، اس اپائے سے آپ کو لاب ملے گا، جیسے پتری دوش، منگل دوش یا کسی بھی طرح کا دوش ہو سکتا ہے، اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے دوش کا پتا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں دکھ اور پریشانی کا کارن جو بھی ہو، اس ایک دیپک والے اپائے سے آپ کے پورے گھر پریوار میں سکھ اور شانتی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اچھے کام ہونے لگیں گے اور آپ کی منوکامنا بھی دھیرے دھی دیرے پون ہونا شروع ہو جائے گی، دوستوں اب اس اپائے کو کرنے کا سمیں بھی جان لیجئے، اس ایک دیپک والے اپائے کو کرنے کا سمیں پراتحکال کا ہے، ویسے موہینی اکادشی کے پورے دن مندر کھلے رہتے ہیں، تو اور آپ اس دن اپائے کر سکتے ہیں، اس دن بھگوان شیف جی پورے دن اپنے مندر میں رہتے ہیں کہ کون بھکت آئے گا، کون انہیں پرسند کرے گا اور وہ کب اس کی منوکامنا پورن کریں گے، دوستوں اس دن شیف جی اتنے ورد دان پردان کرتے ہیں جتنا کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دیپک والا اپائے آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے، وشیش روپ سے کوشش کریں کہ اس اپائے کو موہینی اکادشی کی صبح صبح کر لیں، پرنتو اگر کسی کارنوش صبح نہیں کر پاتے تو تھوڑا لیٹ بھی کر سکتے ہیں، مکھے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ گھر کی ماتابہن میں سے کوئی ایک یا اپائے کرے، اگر ماتابہ اپسٹھت نہ ہوں تو گھر کا کوئی بڑا پرش بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے، گھر کے سبھی سدسیوں کو اس اپائے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا کوئی ایک مکھے سدسے بھی اس اپائے کو کرے گا تو پورے گھر پریوار کو اس کا فل ملے گا، تو دیکھئے ایک دیپک والے اپائے میں ہمیں ایک دیپک کی آوشکتہ پڑے گی، اگر آپ حلدی والا دیپک ایکادشی کے دن اپنے گھر میں جلا دیتے ہیں تو موہینی ایکادشی کی مہیمہ ایسی ہے کہ جو ویکتی اس دن شیو جی کو پرسند کرنے کے لیے پوجا اور اپائے کرتا ہے، شیو جی بہت جلدی پرسند ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے حلدی والے دیپک کا اپائے کر لیا تو مان کر چلیے کہ شیو جی آپ سے اتنے پرسند ہوں گے کہ آپ کے جیون کی نردھنتا اور گریبی کو جلدی سے جلدی دور کر دیں گے، حلدی شیو جی سے جڑی ہے اور یہ اپائے آپ کے لیے اتینت فلدائی ہوگا، حلدی آپ کے جیون میں بہت ساری آرثک سمسیاؤں کا سمادھان کر سکتی ہے، اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں آتا، پیسہ رکتا نہیں ہے یا بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے تو آپ کو وشیش کر یہ حلدی والے دیپک کا اپائے ایکادشی والے دن ضرور کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس بار موہینی ایکادشی پر بہت ہی درلب سنیوک کا نرمان ہو رہا ہے، شیو جی کو جلدی پرسند کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کی گریبی کو جلدی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلا اپائے ایکادشی کے دن کرنا چاہ اپائے کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں لینی ہوں گی اور صحیح سمیہ پر یہ اپائے کرنا ہوگا، اپائے کرنے کے لیے آپ کو لینا ہے، ایک چھٹکی کالا تل، ایک چھٹکی پسی ہوئی حلدی، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ نہانے والے جل میں ایک چھٹکی حلدی اور ایک چھٹکی کالا تل ڈالیں، اس جل سے سنان کریں، جب آپ ایکادشی کے دن اس جل سے سنان کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جیون میں بھاگے کا ساتھ ملنے لگتا ہے، پیسے آنے کے راستے کھل جات اور گریبی دور ہوتی ہے، آپ کی کنڈلی میں گرو کی ستھی مضبوط ہو جاتی ہے جس سے آپ کو ہر کام میں لاب ملتا ہے، یہاں پہلا اپائے ہے جسے ایکادشی کے دن ضرور کریں، دوستوں دوسرا اپائے جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نسوارت گیان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر لیجئے اور ایسی ہی واسطو شاستر سے سمبدھت ویڈیو دیکھنے کے لیے ویل آئیکن کو پریس اوشہ کر دیں جس سے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیش سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، دوستوں اب بات کرتے ہیں دوسرے اپائے کی، اس اپائے سے آپ کی ساری ادھوری منوکامنائیں پوری ہو جاتی ہیں، اگر کوئی بھی اچھا ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو شیو جی کو پرسند کرنا ہے اور یہ اپائے ایکادشی کے دن کرنا ہے، دوسرے اپائے کے لیے آپ کو لینا ہے، تلسی کی لکڑی، اگر آپ کے گھر میں تلسی کا پودا سوک جاتا ہے تو تلسی کی تہنیوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ لیں، آپ کو ان تہن تلسی کی تہنیوں کو ایک لال کپڑے میں رکھنا ہے، دو، پانچ یا گیارہ تہنیاں لے سکتے ہیں لیکن گیارہ کی سنکھیا میں لینا اتتم ہے، اب آپ کو یہ کرنا ہے، لال کپڑے کے اندر ان تہنیوں کو رکھیں اور ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں، اس پوٹلی کو شیو جی کے چرنوں میں سپرش کریں، اس کے بعد اس پوٹلی کو اپنے گھر کے مکھے درواجے کے اندر کی طرف ٹانگے یا اپنے گھر کے مندر میں رکھ دیں، جب بھی آپ تلسی کی تہنیوں تلسی کی تہنیوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور شیو جی سے پرارتنا کرتے ہیں تو آپ کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں، گریبی اور نردھنتہ آپ کے جیون سے دور ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں سکھ سمردھی آتی ہے، جب بھی آپ تلسی کی لکڑی کا یہ چھوٹا سا اپائے ایک آدشی کے دن کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کو بلکل دھیان رکھنی ہے کہ اگر تلسی کا پودھا آپ کے گھر میں سوک گیا ہے تو آپ کو ایک آدشی کے دن اس کی لکڑیوں کو نہیں نکالنا ہے، کیونکہ ایک آدشی کے دن تلسی کی پتیوں کو بھی نہیں توڑا جاتا ہے، یہ وشیش کر دھیان میں رکھنا ہے، پہلے سے ہی اگر آپ کے پاس تلسی کے پودھے کی تہنیاں ہیں، تب ہی یہ اپائے کریں، دوسری بات جن کے گھر میں تلسی کا پودھا ہرابھرا ہے، انہیں تلسی کے دو پتے لینے ہیں، جب بھی آپ شیو جی کو بھوگ لگاتے ہیں تو ایک آدشی کے دن وشیش کر تلسی کے دو پتے شیو جی کے بھوگ میں ارپت کرنے ہیں، کسی بھی ستھتی میں اس دن چاول نہیں کھ چاول کھانے سے اس دن مہا پاپ لگتا ہے، اس لیے یہ گلتی نہیں کرنی ہے، جب آپ تلسی کے دو پتے شیو جی کو ارپت کرتے ہیں تو اس سے شیو جی بہت پرسند ہوتے ہیں اور آپ کے جیون کے سب ہی دکھ دور کر دیتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ایک چھٹکی حلدی ڈال کر دیپک لگانے کی ودھی کے بارے میں حلدی والا دیپک، سب سے پہلے ایک چھٹکی حلدی لیں، اس حلدی کو دیپک میں ڈالیں، اس دیپک کو اپنے گھر کے پوجہ ستھل پر جلائے حلدی آپ کے جیون میں بہت ساری اچھی چیزیں لے کر آتی ہے جیسے کی پیسے کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اور آپ کے گھر میں دھن آنے کے سروت کھولتی ہے، شیو جی اس اپائے سے اتنے پرسند ہوتے ہیں کہ آپ کے جیون کی نردھنتہ کو دور کر دیتے ہیں اور ماں لکشمی کی کرپہ آپ پر برستی ہے اس اپائے کو جرور کریں اور اپنے جیون میں سکاراتمک پریورتن دیکھیں دھن آنے کا راستہ اگر آپ کے گھر میں بند ہو رہا ہے تو اسے حلدی کا یہ اپائے کھول دیتا ہے آپ کے گھر کی نکاراتمک ارجہ، بری شکتیاں ان سب کو حلدی دور کر دیتی ہے جہاں پر حلدی ہوتی ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں رہتی ہیں حلدی شیو جی سے جڑی ہے، اس لیے شیو جی آپ سے ترند پرسند ہو جاتے ہیں جب بھی آپ حلدی کا کوئی اپائے کرتے ہیں اپائے کرنے کے لیے آپ کو پسی ہوئی ایک چھٹکی حلدی لینی ہے اور اسے شد دیسی گی کے دیپک میں ڈالنی ہے گول باتی لگا کر اس دیپک کو تیار کریں اب سوال ہے کہ یہ دیپک کہاں پر لگانا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں تلسی کا پودھا ہرابھرا ہے تو اس دیپک کو تلسی کے پودھے کے پاس لگائیں اگر آپ کے گھر میں تلسی کا پودھا نہیں ہے یا سوک گیا ہے تو آپ یہ دیپک مندر میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے آسپاس کوئی مندر نہیں ہے تو یہ دیپک اپنے گھر کے مندر میں لگائیں جب آپ حلدی کا دیپک شیو جی کے سامنے یا تلسی کے پودھے کے پاس لگائیں گے تو آپ کو شیو جی کا ایک منتر گیارہ بار بولنا ہے یہ منتر ہے شری شیوائے نمستو بھیم اگر آپ یہ منتر یاد نہیں رکھ پاتے ہیں یا نہیں آتا ہے تو آپ شری ہری وشنو کا سمرن کر سکتے ہیں اور دیپک جلا سکتے ہیں بس اتنا ہی کرنا ہے اس اپائے سے آپ کے جیون کی نردنتہ بہت جلدی دور ہو جائے گی ایک اور بات دھیان رکھنے کی ہے کہ جب آپ دیپک تلسی کے پودھے کے پاس لگائیں تو اسے جمین پر نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا فول کی پنکھڑیاں یا کوئی پلیٹ رکھ لیں چاول ایک آدشی کے دن دیپک کے نیچے نہیں رکھنا ہے کیونکہ چاول کا اپیوگ ایک آدشی کے دن نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے جب آپ پوری سچی شردھا کے ساتھ اپائے کرتے ہیں پوجہ پاتھ کرتے ہیں اور شری ہری وشنو پر وشواس رکھتے ہیں تو آپ کی ساری منوکامنائیں پوری ہو جاتی ہیں اور نردنتہ دور ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں ماں لکشمی کا واس ہوتا ہے موہینی ایک آدشی انیس مئی رویوار کے دن پڑھ رہی ہے اور اس دن بن رہا ہے مہاشب سنیوگ اور اس دن چپ چاپ رکھ دینا اس جگہ پر ایک روپے کا سکہ ماتا لکشمی کے آشیروات سے نہ کیول آپ کے جیون میں ہوگی دھن کی ورشہ بلکہ آپ بن جاؤ گے کروڑپتی خوشیوں سے بھر جائے گا آپ کا گھر آپ کی ہر منوکامنہ ہو جائے گی پوری اچانک سے بڑھنے لگے گا بینک بیلنس کاروبار میں دن رات بڑھے گا منافع اتنا دھن آئے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا کہ اس دن ماتا لکشمی بہت ہی پرسند مدرہ میں ہوتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھکتوں پر کرپا برساتی ہے اور اس دن یدی ایک روپے کا سکہ اس جگہ رکھ دیں گے اور وہ اپائے کر لیتے ہیں جس کے بارے میں شاستروں میں بتایا گیا ہے اور جو پراشین کال کے سمیے کا مہا اپائے ہے تو مان کے چلیے اس اپائے کو کرنے کے پشچات تورنت ہی آپ کو ماتا لکشمی کا وہ وردان اور وہ آشیرواد ملے گا جس کے پشچات نہ کیول آپ کے جنم جنمانتر کی گریبی پریشانی کشت اور سمسیاؤں سے تورنت کے تورنت مکتی مل جائیں گی بلکہ اس چھوٹے سے اپائے کو کرنے کے پشچات آپ کے جیون میں دھن کی ورشہ ہوگی آپ کے جیون میں دھن آنے کے سارے راستے کھل جائیں گے آپ کے جیون میں جو بھی دھن آئے گا اس میں میں وردھ بھی ہوگی ماتا لکشمی کے آشیرواد سے پھر آپ آپ نے جیون میں آپ جس کارے کو بھی شروع کریں گے اس کارے میں آپ کو سفلتا پراتھ ہوگی ہندو پنچانگ کے انسار ایک آدشی تیثی کی شروعات 19 مائی 2024 دن رویوار کی رات 11 بچ کر 22 منٹ سے شروع ہوگی اور اس کا سماپن 19 مائی کو دوپہر 1 بچ کر 50 منٹ پر ہوگا ایسے میں ادیعہ تیثی کے مطابق اس سال یہ ورد 19 مائی 2024 24 کو رکھا جائے گا اب آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ ایک روپے کے سکھے کا اپائے کر کے آپ کو ماتا لکشمی کا آشیرواد کیسے مل سکتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ماتا لکشمی کی پوجہ کو جب بھی شروع کیا جاتا ہے تو ایک روپے کے سکھے کو رکھ کر کے پوجہ کو شروع کیا جاتا ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے پراشین مانیتاؤں کے انسار ماتا لکشمی کی جب بھی پوجہ شروع کی جاتی ہے تو مدرہ کا جو بھی پہلا سکھہ ہوتا ہے وہ رکھ کر ہی پوجہ کو شروع کیا جاتا ہے ایسا کرنا شاستروں میں بہت شب بتایا گیا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ دھن میں ماتا لکشمی کا واس ہوتا ہے اسی لیے ماتا لکشمی کی پوجہ کو صدیو چھوٹی مدرہ سے شروع کرنا چاہیے ایسا یدی کوئی ویکتی کرتا ہے تو وہ پوجہ ترنت ہی سدھ ہو جاتی ہے اور اس پوجہ کا پلٹ کر کے اس ویکتی کو لاب ضرور ہی ملتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بھی آپ کے گھر پر دیوالی کی پوجہ ہوتی ہے دھنتیرس کی پوجہ ہوتی ہے ماتا لکشمی کی کوئی بھی پوجہ پاٹھ رکھی جاتی ہے تو ماتا لکشمی کی پوجہ میں صدیو ایک روپے کا سکھہ رکھ کر ہی پوجہ کو شروع کیا جاتا ہے ایسا ہمارے شاستروں کے انسار بہت ہی شب ہوتا ہے اور یدی آپ کیول آنے والی موہینی ایکہ دشی کے دن ماتا لکشمی دھرتی پر واس کرنے آئیں گی اور آپ نے صحیح مہورد پر ایک روپے کے سکھے کا وہ اپائے کر لیا جس کے بارے میں تنتر شاستر میں لکھا ہوا ہے تو مان چلیے اس اپائے کو کرنے کے پشچات ترنت ہی آپ کو ماتا لکشمی کا وردان اور آشیرواد ملے گا دوستوں یہ اپائے آپ کو اسی طرح سے صحیح مہورد پر کرنا ہے اور آج کے دن کئی کروڑپتی ویقتی جو ہے سال کی ہر ایک ایکہ دشی کے دن یہ اپائے کرتے ہیں اس دن ماتا لکشمی دھرتی پر واس کرنے آتی ہے یدی آپ نے یہ کر لیا تو ماتا لکشمی کے آشیرواد سے آپ کے جیون میں دھن کی وردھ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا دوسرا اپائے ہے شکر گرہ کو مضبوط کرنے کا مہا اپائے ہے دوستو یدی آپ کے جیون میں آپ بہت مہنت کرتے بہت پریشرم کرتے ہیں پرنتو آپ کو اس کا پھل نہیں ملتا آپ کے پاس پیسہ تو آتا ہے پرنتو بے فیجوال کھرچی میں اڑ جاتا ہے تو اس کی مکھے وجہ کیا ہے اس کی مکھے وجہ ہے کہ آپ کا شکر گرہ بہت کمزور ہے اور جس کا بھی شکر گرہ کمزور ہوتا ہے اس ویقتی کے جیون میں کبھی بھی دھن ٹکتا نہیں ہے اور ایک آدشی کے دن یدی آپ نے ایک روپے کے سکے کا وہ اپائے کر لیا جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں تو اتنا کرنے بھر سے آپ کا شکر گرہ مضبوط ہو جائے گا اور دوسری طرف اس اپائے کو کرنے کے پشچات آپ کا شکر گرہ صدیب آپ کا ساتھ دے گا آپ یہ اپائے ایک آدشی کی شام کو کرنا ہے شام کے وقت آپ کو دو ایک ایک روپے کے سکے لینا ہے آپ کے گھر میں جو بھی پوجہ گھر ہے وہاں پر آپ کو جانا ہے ان دونوں سکھوں کو ہاتھ میں پکڑیے ماتا لکشمی کے سامنے آپ کو ایک گھی کا دیپک جلانا ہے اور ان سکھوں کو ہاتھ میں پکڑنے کے پشچات ماتا لکشمی کے بیج منتر کا جاب گیارہ بار آپ کو کرنا ہے گیارہ نمبر ماتا لکشمی کو بہت ہی زیادہ پریہ ہے جو بیج منتر ہے اوم مہا لکشمی نمح پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں دوستوں اوم مہا لکشمی نمح اس بیج منتر کا جاب کیول گیارہ بار آپ کو کرنا ہے اور ان دونوں سکھوں میں سے ایک سکھا آپ کو اپنے پرس میں سدیو کے لیے رکھنا ہوگا دوسرے سکھے تجوری یا علماری میں پورو دشا میں رکھ دینا ہے لال کپڑے میں لپیٹنے کے پشچات یہ چھوٹا سا اپائے یدی آپ نے ایکہ دشی کے دن کر لیا تو مان کے چلیے ماتا لکشمی کی کرپہ آپ پر اس طرح سے بنی رہے گی جس کے پشچات سدیو آپ کا شکر گرہ آپ کا ساتھ دے گا کیونکہ شکر گرہ کا نیانترن ماتا لکشمی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور دوستوں یہ دونوں سکھے جن کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا تھا ماتا کے سامنے یہ دونوں سکھے رکھیں تھے وہ ابھی منترط ہو چکے ہیں اور یہ سکھے شکر گرہ کا ساتھ آپ کو اس طرح سے دلا دیں گے جس کے پشچات آپ آپ کے جیون میں جو دھن آئے گا اس میں وردھی ہوگی آپ کے جیون میں دھن آنے کے راستے کھل جائیں گے آپ کے جیون سے فضول خرچی ختم ہو جائے گی اور دھن سمبندھت آپ جو بھی نرنائے لیں گے اس اپائے کو کرنے کے پشچات اس نرنائے سے کیول آپ کو فائدہ پہنچے گا ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہر ہر مہا دیو